یا علی مدد اسمائیلی تسبیحات اور اسمائیلی کانسپس کو سمجھنے کے لئے ہمارے چینل اسمائیلی ایسنس کو سبسکرائب کریں اماموں کے دلچسپ باقیات اسمائیلی کانسپس اور اسمائیلی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لئے ہمارے چینل اسمائیلی ایسنس انگلش کو سبسکرائب کریں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے شکریہ یا علی مدد الہامی دین کہا جاتا ہے ریویل ریلیجن کہا جاتا ہے کے طور پر بدھ مذہب کی آپ بات کریں تو وہ ایک شخص کی تعلیمات جن کا یہ قلیم ہے کہ ان کو انلائٹنمنٹ ہوا انکشافات ہوئے جن کی روشنے میں انہوں نے تعلیم پھیلائے مگر کچھ پیغام وہ ہیں جن میں پیغام لانے والے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا مجھے اللہ کا میرے مالک کا خالق کا پیغام آیا ہے وہی کے ذریعے سے آیا ہے ان کو الہامی دین کہا جاتا ہے دین اسلام یہودیت عیسائیت یہ الہامی ادیان ہے جس میں ان انبیاء کا یہ قلیم ہے دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں دین اسلام بھی اس طرح الہامی دین ہے اور دین اسلام کے الہام یا وہی کا جو مجموع ہے وہ قرآن حکیم ہے اور قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں دین اسلام کے عقائد اور دین اسلام کے جو عامال ہے وہ تشکیل پائے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسِ اِلَّا لِيَا بُدُونَ ہم نے انسان اور جنان کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے تو تخلیق کا مقصد عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں اپنے آپ کو رب رب العالمین کے طور پر یاد کرتا ہے اس کی مقابلے میں انسان کو عبد کہا گیا انبیاء کو بھی عبد کہا گیا عبداللہ یا عباد الرحمن کہ یہ اللہ کے بندے ہیں غلام ہیں عبد غلام کو بھی کہا جاتا ہے اور بندہ خدا سے اپنی عقیدت مندی اپنی عبودیت کا اظہار عبادت کے ذریعے سے کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی ان سے تقاضی کرتا ہے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقوں سے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے مختلف طریقے بتایا ہیں کہ بندہ کس طریقے سے اپنے پروردگار کو یاد کرے اس کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرے ان میں دعا ہے ذکر ہے صلاح ہے تسبیح ہے اور پھر آپ کا انٹیمیٹ آپ کی سرگوشی ہے جو آپ خدا کے ساتھ کرتے ہیں دعا کے معنی بلانا ہے پکارنا ہے اور قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اذا سألق عباد عنی فإنی قریب اجیب دعوت دائی اذا دعان جب میرے بندے مجھے بلاتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں میں بلانے والے کو جواب دیتا ہوں دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں وقال ربکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں مجھے بلاؤ میں جواب دیتا ہوں قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں پائی جاتی ہیں اور مومنین کی بھی بہت سی دعائیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک دعا کے طور پر ان کو ان کو بیان کیا ہے پسندید دیت کا بھی اظہار کیا ہے دوسرا انداز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کل ذکر ہے بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اقل مندوں کے لئے بہت سارے نشانیاں موجود ہیں اور یہ اقل مند کون ہے جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں و یتفکرد فی خلق سماوات والارض اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانکا فقینا ذا بننار کے ہمارے پروردگار تو نے انہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے تو سبحان ہے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے رکھنا قرآن حکیم میں ذکر کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایوہ اللہ تعالیٰ من اسکر اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ صلاحات کا ذکر فرماتا ہے صلاحات کے معنی دعا بھی ہے ہم جو صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ ایک دعا ہے یہ صلاحات کی پلورل ہے صلوات حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصلی علیہ ایمان صلاحات سکن لہم آپ ان کے لئے دعا کیجئے بے شک آپ کی دعا میں ان کے لئے سکون اور راحت ہے قرآن حقیم اللہ تعالیٰ پرندوں کی جو تسبیح ہے ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں پرندے بھی تسبیح پڑھتی ہیں اللہ فرماتا ہے ان کی یہ تسبیح بھی صلاحات ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں اپنے اپنے انداز میں وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح قبول فرماتا ہے اور پھر فرماتے کل ان قد علیم صلاحات ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی صلاحات اور اپنی اپنی تسبیح جان لی معلوم کر لی قرآن حکیم میں صلاحات جہاں جہاں استعمال ہوا بعض صورتوں میں اقیم السلا صلاحات قائم کرو کا ترجمہ اردو اور فارسی میں نماز کے طور پر بھی کیا گیا ہے یہاں اللہ تبارک وطالہ پچھلے جو انبیاء تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پہلے انہوں نے جس طریقے سے اللہ تعالی کی عبادت کی انہیں بھی اللہ تعالی صلاحات کا نام دیتا ہے مگر ظاہر ہے ان کی صلاحات ادا کرنے کا طریقہ غالبا وہ نہیں تھا جو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے کہ ربج علنی مقیم الصلاح ومن ذریعت کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو صلاح کا پابند بنا دے مجھے اور میرے اولاد کو تو صلاح کا پابند بنا دے یہاں تک کہ کافرین بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ جس طریقے سے اپنی عبادت کا اظہار کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صلاح کی کیٹیگری میں شمار کرتا ہے ان کافروں کی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ صلاح کا نام دیتا وما کان صلاح تہم اند البیٹ اللہ مقاع مت تصدیع ان کی صلاح سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے آس پاس تالیاں بجایا کرتے تھے اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے تو وہ لوگ جو تالیاں بجایا کرتے تھے سیٹیاں بجایا کرتے تھے ان کے عقیدے اور عبادت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی صلاح کی طور پر ہی یاد کرتا ہے قرآن شریف کے اندر تین کیٹیگری یہ ہو گئی اور چونتھی کیٹیگری جو ہے وہ تسبیح ہے یا ایوہ اللہ جنا منذکر اللہ ذکرا کثیرا وصبیحو بکرت واسیلا اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح پڑھا کرو یسبیح لہو فیہ بالغدوی والعصال جو ایماندار لوگ ہیں عبادت گزار لوگ ہیں وہ اللہ کے گھروں میں عبادت کے گھروں میں صبح اور شام تسبیح پڑھا کرتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کا ذکر قرآن حکم میں بیان کیا گیا ہے مگر ان میں سے کسی بھی عبادت کا جو فارم ہے ان کی جو صورت ہے کہ وہ کیسے ادا کی جائے ان کی کوئی بھی تفصیل قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے یہ چیزیں بعد میں گریجویلی ڈیولپ ہوئی ہیں بہت سی صورتوں میں جو علماء ہیں جوریسٹ ہیں فقہ ہیں انہوں نے دین اسلام کے متعلق صورت میں گریجویلی ان کو تشکیل دی ان کی صورت بنائی ہے جو ایک وقت گزرنے کے بعد وہ سولیڈی ہو گیا ہے ایک سولیڈ صورت بن کے لوگوں کے سامنے آئی ہے صلاح یا دعا کے جو اوقات ہے قرآن شریف کے جو ریپیٹیلی ہمیں ملتے ہیں جو کچند تذبیحات کے بارے میں نے آپ کو سنائے صبح و شام صبح و شام صلاح کے بارے میں آپ صلاح قائم کریں دین کے دونوں سرے پر صلاح قائم کریں دین کے دونوں کنارے پر یعنی صبح کو اور شام کو و ذلف من اللیل اور تھوڑی سی رات گئے یہ ٹائمن قرآن حقیم میں بڑے واضح طور پر سورہ نمبر گیارہ کے آیت نمبر ایک سو چودہ میں بیان یہ لوگ جو کچھ بھی آپ سے کہتے ہیں آپ اس پہ سبر کریں اور سورج تلو ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح پڑے ومن آنا اللیلی اور تھوڑی سی رات کو فسبی واطراف النہاری اللہ کا طرزہ اور اس کی تسبیح پڑے دن کے دونوں اطراف پہ صبح اور شام تاکہ آپ خوش ہو جائیں یہ صبح اور شام بالغدوی والاسال بالعشی والعبکار یہ ریپیٹرلی آپ قرآن میں ملتا ہے جہان اللہ تعالی سبح اور شام اس کا نام یاد کرنے اور اس کی تسبیح پڑھنے کی تعلیمات دیتا ہے تو قرآن میں ان عبادات کی کوئی صورت موجود نہیں جو آپ جانتے دین اسلام میں جو جو ہر لوگ ہر گروہ جو ہے اپنے اپنے انٹرپیٹیشن کے مطابق صلات کی صورتوں کو اپناتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں مثال کی طور پر جو نماز پنجگانہ ہے پانچ وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے اہل شیعہ ان پانچ نمازوں کو تین وقتوں میں پڑھتے ہیں فجر کی پڑھتے ہیں زہر اثر کی ملا کر زہرین ایک ساتھ پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء کو ملا کر مغرب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ پانچ نماز تین اوقات میں پڑھتے ہیں تو یہ سلاح قائم کرنے میں تفصیلا دین اسلام کے اندر پائی جاتی ہے جو دعا کی روایت ہے یہ ایک طویل روایت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ارز کیا قرآن شریف میں دعاوں کا ذکر ہے انبیاء کی دعاوں کا ذکرہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی بہت ساری دعائیں جو ہے وہ آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں مولا مشکل کشا مرتضی علیہ صلوات اللہ علیہ آپ کی بھی دعائیں ہمیں تاریخ میں اور دعاوں کے کتاب میں ملتی ہے آپ نے اپنے ایک مرید جس کا نام کمیل بن زیاد تھا مولا نے اپنے ایک خطبے میں بہت طویل دعا پڑھی تو یہ کمیل بن زیاد مولا کے پاس پر اہل شیعہ کے نزدیک بہت زیادہ مشہور ہیں اور شیعہ اس دعا کو اکثر پڑھتے رہتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ خاتون جنت کی جو تصویح ہے آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ اپنے حضور کے پاس اپنے والی صاحب کے پاس کچھ مدد لینے کے واسطے گئی تو آپ نے فرمائے کہ فاطمہ تو یہ غلام مانگنے کیلئے میرے پاس آئیے میں تجھے ایسی چیز دیتا ہوں جو زمین اور آسمان یہ غلام تو کیا زمین اور آسمان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے وہ یہ کہ تو ہر صلاح کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر الحمدلللہ یہ طریقہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے گھر میں پڑی جاتی رہی ہے اور آپ نے اہل وید کو یہ دعا دی ہے امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کی دعائیں جو ہیں وہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہے امام زین اللہ دن علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کا لقب رہا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ عبادت میں رہتے تھے بہت زیادہ عبادت گزار تھے جس کی وجہ سے آپ کو سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے کہتے ہیں تو آپ کی دعاوں میں انیشل کہتے چوون دعائیں تھے اس میں بعد میں ان دعاوں میں اور اضافہ کیا گیا اور اہل شیعہ کے نزدیک بہت مشہور دعاوں کی کتاب ہے جس کو زبور اہل محمد بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل محمد کا زبور ہے اور یہ دعا کا سلسلہ چلتا رہا ہے آج تک یہ دعاوں کا سلسلہ جاری ہے کہ امام زمان کے در دعائیں آئی تھی جو ہم نے اس سال کے دوران ہر خوش علی کے موقع پہ پڑی تھی گورلن جبلی کے موقع پر مولا کی طرف سے خصوصی دعائیں آئی تھی جو ہم نے دیر سال تک ہر خوش علی کے موقع پہ پڑی تو یہ دعاوں کا جو دعاوں کی سامنے اس کو رکھئے گا وہ ہے کہ دین اسلام میں دو اہم تشریحات اُبھر کے سامنے آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی وفات کے بعد دو میجر انٹرپیٹیشن اسلام میں ڈیولپ ہوئے ہیں اہل سنت کا ڈیولپ اور اہل شیعہ کچھ حضور نے فرمایا اسی کے مطابق اور بعد میں جو علماء انہیں کہتے رہتے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں ان کے مقابلے میں اہل شیعہ ہے جو کہتے ہیں قرآن اس کے بعد حضور کی تعلیمات کہ حضور اکرم نے اپنے بعد اپنا جانشین امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضالی کو اپنا جانشین اپوائنٹ کیا ہے اپنا خلیفہ اور وسیعہ پوائنٹ کیا ہے اور دین کی تشریح امام کی طرف سے آتی ہے اور شیعہ امام اسماعیلیوں کا یقیدہ ہے کہ یہ امامت تا قیامت آپ کی نسل میں ہمیشہ چلنے والی ہے تو شیعہ انٹرپیٹیشن وہ ہے جو ہر زمانے کا امام دیتا ہے اس لحاظ سے یہ جو دو اہم انٹرپیٹیشن ہے دین اسلام میں اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور دین اسلام میں جو دین کی تشریح شیعہ اسلام میں ہے وہ زمانے کے امام کی طرف سے آتی ہے جو ارکان کی بات کی جاتی ہے دین اسلام میں اسماعیلی دعات نے صرف پانچ نہیں بلکہ سات ارکان ہمیں بتائے ان سات ارکان میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ ولایت ہے یعنی امام زمان کی شناکت اور امام زمان کی طرف ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن اور باقی جتنے بھی ارکان ہے ان کا تعلق اس پہلے رکن کے ساتھ ہے کہ باقی ارکان پر کس طرح عمل کیا جائے یہ تعلیم ہر دور کے امام یعنی ولی ہمیں بتاتے ہیں عبادت جو ہم انجام دیتے ہیں اس کے دو صورتیں ہوتی ہے خواہ وہ صلات کی صورت میں ہوں کسی اور صورت میں ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے جو اس کا فارم ہوتا ہے دوسری اس کی روح ہوتی ہے اس کا ایسنس ہوتا ہے ایسنس ہمیشہ برقرار رہتا ہے مگر جو فارم ہے صورت ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ اللہ اتنی تفصیل سے ہمیں عبادت کی تعلیم تو دیتا ہے مگر کوئی فارم نہیں بتاتا کہ فارم وقت اور حالات کے مطابق انسان اس کو اپنے لئے ڈیولپ کرتا ہے اور ہمارے طریقے میں یہ زمانے کے امام کی طرف سے یہ تعلیمات ہمیں آتی ہے تو اسماعیلی طریقے میں عبادت کا طریقہ عبادت کی جگہ عبادت کی صورت فارم اور عبادت کے اوقات یعنی آپ کے عبادت کا فارم ہے کیسے آپ عبادت کرے کہاں آپ عبادت کرے کب کرے کتنی مرتبہ کرے یہ ذمہ داری امام کی ہے جو آپ کو بتاتے ہیں یہ تشریحات زمانے کے امام کے طرف سے آتی ہے اور ہماری پوری تاریخ کے دوران آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فارم ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے ہیں خاص طور پر مولانا جس کا اشارہ فرمایا کہ ہمارے پوری تاریخ کے دوران نماز اور دعا ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل چلتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہے ہیں ایک دوسرے کو مکمل کرتے رہے ہیں حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک کتاب محمد امر سی ٹو دنیشن اس کا پریفیس مولا نے لکھا تھا اور اس پریفیس میں مولا نے یہ بہت اہم پیغام دیا جو ہم سب کو سمجھ جان بہت ضروری ہے امام نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے نماز اور روزے کو ہو بہو انہی صورتوں میں قائم رکھا ہے جس طرح پیغمبر سلم کے زمانے میں کی جاتی تھی تو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ نماز اور روزے کی صورتیں نہیں تھی جن کا حکم دیا گیا ہے بلکہ یہ حقائق تھے یعنی یہ صرف فارم نہیں ہے جن کا حکم دیا گیا ہے بلکہ ان کے ایسنس یا ریالیٹیز ہیں اور ہمیں اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات یہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اپنے مریدوں کو ابن الوقت یعنی جس زمانے اور وقت میں وہ رہتے ہوں اس کے بچے بننے کے لئے نصیحت فرماتے ہیں نبی صاحب یہ فرماتے تھے کہ ابن الوقت بنے یعنی اس وقت کے مطابق چلے جس وقت اور زمانے میں آپ رہتے ہیں اور یہ ہر مسلمان کی فطری خواہش ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر اسی طرح عمل کرے اور اسی طرح اس کی نمائنگی کرے جو وقت یا زمان و مکان کے میار کے مطابق ہو تو مولا نے بڑے واضح طور پر یہ فرمایا کہ عبادت کا جو فارم ہے اس کو وقت کے مطابق ایجز کرنا وقت کے مطابق ترتیب دینا اس کے اختیارات ہمیں دیئے گئے ہیں جب تک کہ ہم ان کے اصول کو برقرار رکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں سرکار مولانا حضر امام شاہ کریم حسین صلوات اللہ علیہ انہیں گولن جبلی کے کنکلوڈنگ جو مولا کا فرمان اور تعلیق تھا اس میں مولا نے ہمارے مذہب کی بہت سارے چیزوں کے بارے میں تفصیل ہماری ہدایت کی ہے جہاں مولا نے نماز اور دعا دونوں کس طرح ہمارے تاریخ میں چلتے رہی ہیں مولا نے اس کی بھی وضاحت فرمائی میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ہمارے پیارے روحانی بچوں جماعت کی پوری تاریخ کے دوران جس میں فاطمی دور بھی شامل ہے اسماعیلی طریقے کی ایک مستقل خصوصیت کنسسٹنٹ فیچر یہ رہی ہے کہ وہ پریکٹیس جو ہمارے طریقے کے لئے مقصوص ہیں اور وہ جو شریعت کا حصہ ہے جو تمام مسلمانوں کے لئے عام ہیں البتہ مختلف اصولی خصوصیات یعنی دینومینیشنل اسپیسیسیسٹس کے ساتھ ہیں ان کے درمیان ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا یعنی کمپلیمنٹریٹی رہا ہے یعنی نماز اور دعا یا ہمارے طریقے کی پریکٹیس اور وہ جو عام شریعت پریکٹیس ہیں یہ ساتھ ساتھ چلی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کی جاتی رہی ہیں اس کی مثالیں ہیں تاریخی طور پر نماز اور دعا کا یقجہ ہونا اور نجی عبادہ اور ذاتی جستجو کا تصور جس کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے چونکہ اس کا تعلق مذہب اور زندگی کے رشتے سے ہے دعا اور نماز کو ایکزسٹنٹ رہی ہے پوری ہماری تاریخ کے دوران اسی روشنی میں شیعہ اسلام میں زمانے کے امام مختلف قسم کی عبادات مختلف قسم کی عبادات تسبیحات بیت الخیال قصید گنان کو جن کے ذریعے سے ایک فرد خدا کے حضور میں اپنی اطاعت پیش کر سکتا ہے اور دنیاوی زندگی کی مادیت اور روز مرہ زندگی کے کئی دوسرے چیلنج کے خلاف اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کو قبول فرماتے ہیں یعنی یہ طریقے کے اندر ہے مولا فرماتے اپنے معبود کے ساتھ ہے اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں مولا نے فرمائی یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے مذہب کی پریکٹیس کی سمجھ کو ہماری جماعت کی مذہبی تعلیم میں باقاعدہ جھلک نہ چاہیے خاص طور پر سیکنڈری سکول نساب یعنی کریکلم میں جو اس وقت انسٹیٹیٹ آف اسمائل اسٹیڈیز میں تیار ہو رہا ہے میں خاص طور پر ہمارے آری سنٹر کے بچوں سے آری سنٹر کے ٹیچر سے اور مچوں کے پیرنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا یہ مولا کے آٹھ نو سال پہلے کا فرمان ہے اور اب سیکنڈری ایڈوکیشن کی جو کریکلم کے چیز آنا شروع ہو گئی ہیں آپ سے بہت سے لوگ انہیں کے تقریبا میجوریٹی سوالات آپ کے دعا اور نماز کے حوالے سے تھی اس لئے میں اس دنوان کو یہاں شیئر ڈاؤ مگر ایک بات یاد رکھئے اگر ایک سوال ایک لائن کا ہوتا ہے تو یہ مت سمجھ نہ کہ اس کا جواب ایک لائن کا ہوگا اور آپ یہ امید کبھی نہیں رکھنا کہ ایک لائن کے سوال کا جواب ایک لائن میں ہوگا کراچی کا مسئلہ ہے کم سے کم آپ کو ستر سال کی تاریخ کراچی کی پڑھنی پڑھے نہیں یا ایک لائن میں آپ کو جواب مل جائے کہ نہیں ملے گا تو خدارہ آری سنٹر ریگیولر لی جائیے نمبر وان خدارہ اپنے مذہبی تعلیم کو ڈس کنٹینیو نہ کرے اپنے مذہبی تعلیم کو بیچ میں سے نہ چھوڑے ہمارے پاس ایسے نوجوان ہمیں کنفیوز نظر آتے ہیں سوالات میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہتے ہیں آری سنٹر مکمل نہیں کر سکا مذہبی سنٹر میں باقیدی سے جا نہیں سکا بیش میں سے نکل گیا تو جب آپ ان کا متعلیہ نہیں کریں یہ چیزیں رات و رات ڈیولپ نہیں ہوئی ہے یہ تاریخ ہے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ریسرچ کے ساتھ ہمارے سیکنڈری سکول کے کریکلم کے اندر ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس کو پڑھنے میں آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی اس کو پڑھنے میں آپ کو بہت اعتماد ملے اس کو پڑھیں کنٹینیو کریں اپنے تعلیم کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ جو پورا پروسیس ہے مذہب کو سمجھنے کا کس طرح دین اسلام کے مختلف انٹرپیٹیشنز وجود میں آئے ہیں کس طرح دین اسلام میں فیتھ کی پریکٹس کی الگ الگ سورت اوبر کے سامنے آئی ہے اس کا علم صرف اور صرف آپ اس کے متعلے سے ہی حاصل ہوگا اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا اس لئے والدین اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کے بچے آری سینٹر جاتے ہیں جو والدین بچوں کو پروپرلی فالو کرتے ہیں آپ بھی ان کتابوں کا متعلہ کیجئے اس سے آپ کو بڑی مدد ملے گی ہمارے طریقے کو سمجھ نے کے لئے اور یاد رکھئے شیعہ امامی اسماعیلی آئیڈنٹیٹی ہماری آئیڈنٹیٹی ہے ہمیں اس بات پہ فخر محسوس ہونا چاہئے کہ ہم شیعہ امامی اسماعیلی مسلم ہے یہ ہماری پہچان ہے اور ان تعلیمات کے متعلق کے ذریعے سے آپ کو اس بات پہ فخر محسوس ہوگا کہ ہم شیعہ امام اسماعیل مسلم ہے اور یاد رکھئے ہم اہل بیعت کی کشتی میں بیٹھے ہیں ہم یہ بات چھٹے پارٹ میں جا کے ضرور ڈسکس کریں گے مگر ہم امام زمان کی کشتی میں بیٹھے ہیں جو حضرت نو کی کشتی ہے حضور نے فرمایا مَسَلُ اَهْلِ بَیْتِ فِيكُم كَسَفِينَتِ نُو میرے اہلِ بیعت پنجھتن پاک تمہارے درمیان میں نو کی کشتی ہے مَنْ رَكَبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَفَ عَنْهَا غَرَقَ جو اس میں بیٹھا نجات پا گیا جو اس سے در رہا غرق ہو گیا تو ہم اہلِ بیعت کی کشتی میں ہیں چاروں طرف طوفان آ سکتے ہیں موجیں آ سکتی ہیں کشتی ڈول سکتی ہے مگر یہ کشتی ڈوبے گی کبھی نہیں کیونکہ اس کا نا خدا نو علیہ السلام ہے یہ نو کی کشتی ہے یہ ڈوبنے کے لئے نہیں بنی ہے یہ ڈوبنے سے بچانے کے واسطے ہے تو فخر محسوس کیجئے اپنے لئے confident رہے اپنے اندر کہ ہم اس کشتی میں بیٹھے ہیں جس کے نا خدا جو ہیں وہ زمانے کے امام ہے اگر خدا نہ خاصتہ ہم نے اپنے آپ کو مذہبی تعلیم کے پروسس سے دور کر لیا تو مجھے ڈر ہے اور کوئی ہماری مدد نہیں کر سکے گا اگر ہم نے علم سے پوپر علم سے اپنے آپ کو لائس نہیں کیا تیار نہیں کیا تو دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں بالکل اعتماد کے ساتھ اپنے طریقے پر عمل کرا سکے اور کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں رہے گا اس لیے اس کو اچھی طریقے سے اپنائے رکھیں اور اس پر عمل کریں دعا جو ہم پڑھتے ہیں باج جماعت دعا پڑھی جاتی ہے جماعت سے تلقین کی جاتی ہے جماعت میں آئے باج جماعت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ایک ڈسٹیپلین ہے انہ صلاة تنہا ان الفہشائی والمنکر صلاة آپ کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے تو جہاں تک ممکن ہو جماعت میں آئے مولا نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم دعا میں نہیں بھی آسکے ہیں تو ہم جہاں بھی ہیں اپنے فید کی پریکٹس کریں مگر یاد رکھیں وہ مولا نے اس صورت میں بتائی ہے کہ ہمارے اتنی مجبوری ہو کہ ہم دعا میں نہیں آسکتے ہیں اپنی ذاتی روشنی اور جماعت کی روشنی اس میں فرق ہے آپ اپنا ایک دیا جلا کے بیٹھے ہیں اور یہاں ہزار لوگوں کے بیچ میں آکے سب کے دیئے کی روشنی میں بیٹھتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی زیادہ روشنی میں ہوتے یہ ہمارا گھر ہے صبح ہم گھر سے بہا نکلتے ہیں کام کاج میں جاتے ہیں شام کو گھر لوٹتے ہیں شام کو لوٹ کے اپنے گھر آتے ہیں یہ بھی ہمارا گھر ہے جماعت خانہ جماعت کا گھر ہے ہماری جو بڑی فیملی ہے ایکسٹینڈ فیملی ہے جو جماعت کی فیملی ہے اس کا گھر ہے اس گھر میں لوٹ کے تو روزہ نہ آنا ہے جس طرح ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں جاتے ہیں یہ ہمارا بڑا گھر ہے گھر سے آدمی کتنا عرصہ دور رہ سکے گا نے اپنے طور پہ اپنی دعا پڑھ لے گا یا اپنی خدا سے بات چیت کر لے گا فائن یہ بھی اپنا ایک طریقہ ہے آپ سکول کالی یونیورسٹی ہمارے پاس ایڈیوکیشن کا ایک پروپر نظام ہے نا میں آپ سے پوچھے سکول کالی یونیورسٹی آخر وہاں کیا آپ کا گھر میں پڑھ نا یونیورسٹی کی جگہ لے گا آپ کے گھر میں بیٹھ کے پڑھ پڑھ نا اگر لے سکتا تو اتنے بلین دورڈر دنیا میں خرچ نہ کیے جاتے ہیں تو انسان ڈسسپلن کے بغیر نہیں چل سکتا ہے اس لئے جس نے ہم کو بنایا ہے اس کو معلوم ہے یہ کھلا چھوڑنے والی چیز نہیں ہے اس کو بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا اور ہمیں لگام میں رکھنا ہماری اپنی بھلائی میں ہے اگر ہمیں بے لگام کر دیں گے تو جانور بننے میں ٹائم نہیں لگے گا اکل کی ذریعے سے ریزننگ کی ذریعے سے ایتھیک کے ذریعے سے ہمیں لگام دیا جاتا ہے جو ہمیں انسان بنائے رکھتا ہے اور شکر کریں کہ اس کے ذریعے سے ایک سویلیٹی برقرار رہتی ہے سوسائیٹی کے اندر اور اسی کے ذریعے سے انسان سوسائیٹی کے اندر انسان بن کے رہتا ہے تو جماعت خانہ ہو سکے اتنا ریگولر لی آئیں وقت پر دعا پڑھیں اگر جماعت خانہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے جہاں بھی دعا پڑھیں دعا کا وقت ایکسپائر نہیں ہوتا ہے کتنے بجے تک پڑھیں اس کے بعد نہیں پڑھیں یہ نہیں ہوتا پہلی تاریخ کو ایکسپائر نہیں ہوتا دعا نہیں پڑھی مطلب پڑھنا ہے جب بھی یاد آئے یا جب بھی فارغ ہو جائیں ضرور اپنی دعا کو یاد کریں پڑھ لیں خدمت گزار مختلف کٹیگری میں آپ خدمات انجام دیتے ہیں اور دعا کے درمیان خدمات انجام دیتے ہیں جس میں شاید بہت ہو یا اپنی خدمت سے پہلے آپ دعا اپنے فارغ وقت میں آرام سے ضرور پڑھ لیجئے یہ بالکل ایسا ہے کہ دوسرے کو کھانا کھلا ہے پھرنے سے آپ کا پیٹ نہیں بھر جائے گا آپ جماعت کو کھانا کھلا ہو آپ کو زندہ رہنے کے لئے خود کو کھانا پڑے گا ہے صحیح بالکل اسی طرح آپ جماعت کتنے بھی خدمت کریں اپنی جو فیڈنگ ہے وہ کرنی پڑے گی پیاس دوسرے کی پیاس نہیں بجھا سکتا ہے اگر ہم اندر سے روحانی طور پر پیاس رہیں گے تو دوسروں کی پیاس نہیں بجھا سکیں گے اس لئے خدمت گزار بھی اپنی دعا فارغ ہونے کے بعد پڑ لیں سوال پوچھا گیا سنجا ویڑا کیوں پڑھتے دعا سے پہلے دیکھیں جی عادت ہم بناتے ہیں اور پھر ہم خود اس کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان سے حکم آیا ہے کہ دعا سے پہلے سنجا ویڑا پڑھنا حالان کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارا اپنا develop کیا ہوا ہے اس سے پہلے ہم آرتی پڑھا کرتے تھے آرتی نہیں پڑھتے ہیں ہم آشہ جی کے وہ پاتھ پڑھتے ہیں جس میں شام کی دعا کی اہمیت ہے مگر یہ کوئی hard and fast rule نہیں ہے اگر کسی وجہ سے کبھی سنجا ویڑا نہیں پڑھا تو fine اس کے وغیر دعا شروع ہو سکتی ہے کبھی کسی جمعیرات کو اپنے چوگڑیا نہیں پڑھا تو fine کچھ فرخ نہیں پڑھنے والا ہے ایک جمعیرات چوگڑیا کے وغیر بھی نکل جائے یہ ہمارے develop کی ہوئی چیزیں ہیں انہیں adjust کرنا ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے شادیدار کے پنجے پہ آنے کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے شاہ کا دیدار کا پنجہ ہمارے دعا کا ایک بہت ایک unique سی چیز ہے جو شاید کسی اور پریئر میں آپ کو ملے شاید unique چیز ہے جو ہمارے روحانی بندھن ہے اس کو باند کے رکھتا ہے تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں آنے کے بعد پھر دور دور نہیں بیٹھو تتر بیٹھو جب جماعت میں آئے ہو آگے 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 بیٹھو یعنی جماعت میں آئے ہو تو قریب آکر بیٹھو اور اگر کوئی یہاں وہاں بیٹھا ہے تو ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ پنجا شادیدار کرنا ایک important چیز ہے شادیدار کے پنجے پر اس کی فضیلت کی بات کریں گے مگر اس میں کہا یہ گیا ہے کہ قریب آکر بیٹھیں تاکہ آپ پنجا دے سکیں اور پنجا آپ اپنے دائیں بائیں جو دو بیٹھیں ان کو آپ پنجا دے دیجئے دور دراز علاقے تک جا کے پنجا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سامنے والے لائن میں بیٹھ ہوئے آدمی کو پیچھے سے ٹوک کے اور بلا کے پنجا دینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں جتنا زیادہ پنجا دوں گا اتنا مجھے سواب ملے گا یا جتنا زیادہ جورہ چکھاؤں گا اتنا مجھے سواب ملے گا ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کی ڈسینس یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو دو افراد بیٹھے ہیں آپ اس کو پنجا دے امر پہ چلتا ہے امام زمان صاحب الامر ہے اللہ کے امر اللہ کے کمان کے ریپرزنٹیو ہے ان کا کمان جماعت کھانے میں چلتا ہے ان کا کمان مکھی صاحب کی ثروز سے آتا ہے اور جو کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو مکھی صاحب سے امر لیتا ہے اس لئے امر حاضر امام کہ امام کا دیا ہوا امر ہے اور اس امر کے مطابق شروع کرو تو یہ ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں میں بیٹھنے سے پہلے چونکہ آج ہم نے دعا کی بات کی میں قرآن شریف کی ایک دعا کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا آپ میں جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری سورہ ہے دو سو چھاسی بھی سورہ بہت خوبصورت مومنوں کی دعا مومنوں کی دعا ہے مگر اللہ نے قرآن شریف میں اس کو رکھا ہے کہ مومن یہ دعائیں مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں قرآن میں دعا کی کتنی خوبصورتی کرنا ربنا لا تحمل عوینا عسرن کما حملتہ علیلزنا من قبلنا اے ہمارے پرودگار تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ان لوگوں پر ڈالا ہے جو ہم سے پہلے آئے تھے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اے ہمارے پرودگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ بوجھ تو ہم پر نہیں ڈالنا وعفو اننا اور ہمیں معاف کر دے وغفر لنا اور ہمارے مغفرت فرما ورحمنا اور ہم پر رحم کر انت مولانا تو ہمارا مولا ہے فنصرنا علل قوم الکافرین کافروں کے قوم کے مقابلے میں تو ہمارے مدد کر تو آج میں نے دعا کی صرف تمہید آپ کے سامنے پیش کی انشاءاللہ کل اور پرسو ہم تھوڑی تفصیل سے ہمارے دعا کے ٹیکسٹ کے بارے میں بات کریں گے بہت بہت شکریہ یعنی مدد